دوستو جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ امرتہ سنگھ اور ان کی بیٹی سارا علی خان پیشے سے ایک مشہور اداکارہ رہ چکی ہیں جنہوں نے بولی وڈ انڈسٹری کو ایک سے بڑھ کر ایک کئی سپر ہٹ فلمیں دی ہیں ویسے تو ان دونوں کے بیچ میں ایک ماں بیٹی کا رشتہ ہے پر دیکھنے میں لوگ انہیں ماں بیٹی نہیں بلکہ سگی بہنیں بتاتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ آج امرتہ سنگھ کافی ینگ دکھائی دیتی ہیں اور سارا علی خان بلکل ان کی کاربن کوپی ہیں لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں امرتہ سنگھ اور سارا علی خان کی طرح اور بھی کئی ساری ابھی نیتریاں ہیں جن کے بیچ رشتہ تو ماں بیٹی کا ہے پر دیکھنے میں وہ بہنیں دکھائی دیتی ہیں اور آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ہی ماں بیٹی کی جوڑیوں سے روبرو کرانے والے ہیں تو دیر کس بات کی؟ چلیے ویڈیو سٹارٹ کریں اور جانے امرتہ سنگھ اور سارا علی خان سہد وہ کون کون سی ابھی نیتریاں ہیں جن کے بیچ رشتہ تو ماں بیٹی کا ہے پر دیکھنے میں وہ بہنیں دکھائی دیتی ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں تنو جا اور کاجول کی تنو جا ایک فیمس اداکارہ رہ چکی ہے جنہوں نے بولی ووڈ انڈسٹری کو ہماری بیٹی پیسہ یا پیار اور جینے کی رہ جیسی کئی سپر ہٹ فلمیں دی ہیں اور ان کی بیٹی کاجول دیوگن ہے اور یہ بھی ایک مشہور اداکارہ ہیں جنہوں نے دلوالے دولنیا لے جائیں گے کچھ کچھ ہوتا ہے اور عشق جیسی کئی فلموں میں کام کیا ہے اور یہ دونوں بھی ماں بیٹی نہیں بلکہ دو سگی بہنیں لگتی ہیں جسے کہ آپ ان تصویروں میں ساف ساف دیکھ سکتے ہیں چلی بات کریں اسی کے دشک کی مشہور اداکارہ ہیما مالینی اور ان کی بیٹی ایشا دیول کی آپ کو بتا دیں یہ ماں بیٹی دونوں ہی پیشے سے ایک مشہور اداکارہ رہ چکی ہیں اور یہ دونوں ماں بیٹی بھی دیکھنے میں دو بہنوں سے کم دکھائی نہیں دیتی ہیں کیونکہ ایک تو ان دونوں کی شکل ملتی ہے اسے کے ساتھ ہیما مالینی نے اپنے آپ کو کافی فٹ رکھا ہوا ہے جس وجہ سے یہ دونوں عبینیتریان ماں بیٹی نہیں بہنے لگتی ہیں اب جب بات ہو رہی ہے ان عبینیتریوں کی جو رشتے میں لگتی ہیں ماں بیٹی پر دیکھنے میں بہنیں لگتی ہیں تو اس میں ابھی نیتری امرتہ سنگھ اور ان کی بیٹی سارا علی خان کا نام نہ آئے یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے جنہیں دیکھ کر یہ بلکل بھی نہیں لگتا ہے کہ یہ دونوں ماں بیٹی ہیں بلکہ یہ لگتا ہے کہ امرتہ سنگھ سارا علی خان کی بڑی بہن ہے چلی بات کریں سناکشی سنہ کی جو دبنگ جیسی کئی مووی میں اچھی آکٹنگ کر کے مشہور ہو چکی ہیں اور ان کی ممی کا نام پونم سنہ ہے جنہیں دیکھ کر یہ بلکل بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ماں بیٹی ہیں جی ہاں آپ ان کی تصویر دیکھ کر بھی یہی کہیں گے کہ یہ دونوں سچ مچ میں ماں بیٹی نہیں بلکہ بہنیں ہیں نمبر 5 شری دیوی اور جانوی کپور اب بات کرتے ہیں شری دیوی اور جانوی کپور کی بتا دیں شری دیوی کی طرح ان کی بیٹی جانوی کپور بھی بولی ووڈ میں اپنا ایک الگ نام بنا چکی ہیں بھلے ہی آج شری دیوی اس دنیا میں نہیں ہے پر اگر آپ ان کی بیٹی کی تصویر کو اور ان کی تصویر کو دیکھیں گے تو آپ یقین نہیں کر پائیں گے کہ رشتے میں یہ دونوں ایک دوسرے کی ماں بیٹی لگتی ہیں جی ہاں کیونکہ انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ دونوں بہنیں ہیں نمبر 6 ڈیمپل کپاڑیا ٹوینکل کھننا اس لسٹ کی چھٹی کڑی میں ڈیمپل کپاڑیا اور ٹوینکل کھننا کا نام شمار ہے ڈیمپل کپاڑیا ایک فیمس اداکارہ رہ چکی ہیں اور ان کی بیٹی ٹوینکل کھننا ہے جو کی پروفیشن سے پہلے ایک مشہور اداکارہ رہ چکی ہیں اور آج یہ فلموں کے دنیا سے دور ہے پر اگر بات کرے ڈیمپل کپاڑیا اور ٹوینکل کھننا کی تو یہ دونوں دیکھنے میں ماں بیٹی نہیں بلکہ بہنیں لگتی ہیں جیسے کہ آپ ان تصویروں کو دیکھ کر صاف اندازہ لگا سکتے ہیں نمبر 7 کشمیر کی کلی مووی سے بولی ووڈ انڈسٹری میں ڈیبیو کرنے والی ابھی نیتری شرمیلا ٹیگور کی بیٹی کا نام سوہا علی خان ہے جو پیشے سے ایک اداکارہ ہیں اور یہ ماں بیٹی کی جوڑی بھی دیکھنے میں دو بہنوں کی جوڑی جیسے دکھائی دیتی ہے جی ہاں شرمیلا ٹیگور سوہا علی خان کی بڑی بہن اور سوہا علی خان ان کی چھوٹی بہن لگتی ہیں جیسے کہ آپ ان تصویروں کو دیکھ کر خود یقین نہیں کر پائیں گے نمبر 8 گوری خان اور سوہانہ خان اس لسٹ کے آخری کڑی میں شارو خان کی وائف گوری خان کا نام شمار ہے جو ان کے ساتھ ان کی بیٹی سوہانہ خان کی جوڑی ماں بیٹی کی نہیں بلکہ دو بہنوں کی جوڑی لگتی ہے جی ہاں کیونکہ یہ دونوں ہی ریال لائف میں کافی سٹائلش ہیں اور دیکھنے میں گوری خان بہت زیادہ ینگ دکھائی دیتی ہیں تب ہی تو یہ اپنی بیٹی کی ماں نہیں بلکہ بہن لگتی ہیں تو دوستو آپ کو ان ماں بیٹی کی جوڑی میں سے کون سی جوڑی سب سے زیادہ خوبصورت لگی آپ ہمیں اس جوڑی کا نام کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی بولی ووڈ انڈسٹری سے جوڑی ایسی اور تمام خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں